اَنَ الْقُرْآنُ رَبَّانِ وَعَلَّا فِي الْوَرَاشَانِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم چہاروں پڑھتے ہیں ہم جس میں ناقص اور لفیف کی گردان ہیں ناقص کس کو کہتے ہیں جس کے لام کلمہ میں حرف علت ہو اور لفیف جس میں دو حرف حصلی حرف علت ہو چنانچہ ناقص وعوی ازباب نصر ینصر الدعاء والدعوت بلانا اس میں عروف حصلی کون کون ہے دال عین واو لام کلمہ میں واو حرف حرف حصلی حرف علت ہے تو یہ ہے ناقص باوی گردان دیکھتے ہیں دعا يدعو دعاء ودعوة فهو داع اس کی تعلیلات دیکھتے ہیں اس میں ظرف مدعن اسل میں تھا مدعو دال عین واو تین حرفتے واو تیسرے نمبر پر تھا اور ہم نے ایک قائدہ پڑھا تھا کہ جو حرف تیسرے نمبر کا اگر چوتھے نمبر پر یا اس سے زیادہ پر واقع ہو اور وہ زمہ کے بعد نہ ہو اسی طرح واو ساکن کے بعد نہ ہو تو اس واو کو یاسے بدل دیتے ہیں اگر حرکت کے بعد ہے تو زمہ کے بعد نہ ہو اور اگر ساکن کے بعد ہے تو واو ساکن کے بعد نہ ہو چنانچہ ہم دیکھے کہ دعاو ہمیں واو تیسرے نمبر پر تھا اب یہ مدعون میں چوتھے نمبر پر چلا گیا چار نمبر پر اور زمہ کے بعد نہیں ہے فتحہ کے بعد ہے زمہ کے بعد نہیں ہے اس لئے اس واو کو یاسے بدل دیا تو کیا بنا مدعیون اب مدعیون جب بنا تو یا متحرک ہے اب دیکھئے مدعیون کو ہم نے تلفز کے اعتبار سے یہاں لکھ دیا یعنی تنوین کو ہم نے شکلے دے دی مدعیون یا متحرک ماں قبل مفتو یا کوئی علیف سے بدل دیا مدعان ہوا دو سا گن جمع ہوئے علیف اور تنوین تو علیف کو گرا دیا تو بن گیا مدعن یہاں ایک قائدہ اور سمجھ لیں کہ جہاں بھی علیف تنوین کے ساتھ اس اتماع کی وجہ سے گر جائے تو اس کو یا سے یا کی شکل میں لکھتے ہیں چنانچہ یہاں علیف اور تنوین جمع ہوئے علیف گر گیا اس کو یا کی شکل میں لکھا ہے مدعن یہی تعلیل اس میں اعلیٰ مدعن کی بھی ہے مدعون تاصل میں واہو تیسرے نمبر کا چوتھے نمبر پر واقع ہو گیا ماں قبل زمع نہیں ہے اس لئے واہو کو یا سے بدل دیا مدعن ہوا یا ہم تاریخ ماں قبل مفتو یا کوئی علیف سے بدل دیا مدعن ہوا دو ساکین جمع ہوئے علیف اور تنوین علیف کو گرا جائے ہم مدعن ہو گیا اب یہاں ایک بات ہم دیکھیں کہ علیف اور تنوین کے جمع ہونے کی وجہ سے علیف جو ہے گرا ہے جب اس مدعن اور مدعن پر علیف لام آ جائے یا یہ مضاب بن جائے علیف لام اور مضاب ہونے کی صورت میں تنوین نہیں آتی اس لئے یہ علیف جو گر گیا وہ واپس آ جائے گا مطلب ہے کہ اجتماع ساکینن والا مسئلہ یہاں باقی نہیں رہے گا بھئی دو ساکین جمع ہوئے ہیں اس لئے علیف گرا جب علیف لام اس کے اوپر آ گیا تو تنوین آئی نہیں تو دو ساکین جمع نہیں ہوئے اس لئے وہ علیف باقی ہے المدعا کسی طرح مدعاکم یہ بات خاص طور سے یاد رکھنی ہے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابی اجمعین